خیلو آوریون آپ دیکھ رہے ہیں اس ہی انگلیش اسپکن انسیٹوٹ ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پریس ہمارے اس سینل کو شسکراب کیسے ویڈیو کو لائک کیسے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیسے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آئے ہوں انگلیش کے کچھ کمل کے وقع پاوز سو ڈیلی لائف میں ہم لوگ ان وجہوں کو یوز کرتے ہیں تو آج ہم انہی سارے وجہوں کے بارے میں آج آپ کو شکھائیں گے انگلیش کے کچھ کومن وقع پاوز جو سپیکنگ کے اندر یوز کیا ساتھ ہیں تو چلے گائز آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور آج کا جو پہلا ہمارا ووٹ ہے کیئر فل کیئر فل شترک زبی کسی کو بولتے ہیں کہ شترک رہو بی کیئر فل اگلا ووٹ ہے گائز وریڈ مطلب چنتی تھونا اب کئی بار انسان پریشان ہوتا ہے ہم بولتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو don't worry don't worry چنتیت مت ہو پریشان مت ہو آئیے اگلا ووٹ ہم دیکھتے ہیں گائز جس بچ کو انگلیش میں بولتے ہیں یوکیل یوکیل ویکیل کا مطلب ہوتا ہے گائز گوان ایک ایسا انسان جو گوان ہوتا ہے اس کو انگلیش میں بولتے ہیں یوکیل اگلا ووٹ ہے گائز جس کا بولتے ہیں مورین 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 کا مطبع ہوتا ہے مند بودھی مطبع ایک ایسا بندہ جس کے پاس کم مائنج ہوتا ہے ہم اسے بولتے ہیں مورین he is مورین پرسن اس کے پاس کم بودھی ہے کم دماغ ہے تو ایسی پرسن کو گائز انگلیش میں بولتے ہیں مورین آئیے اگلا ورٹ تیکھتے ہیں گائز اگلا ورٹ ہے گائز جس کو انگلیش میں فرنس بولتے ہیں talkative talkative کا مطلب ہوتا ہے گائز باتو نہیں ایک ایسا بندہ جو بہت بات یہ کرتا ہے اسے بولتے ہیں نیکس ہے گائز tassi twin tassi twin کا مطلب ہوتا ہے چپا مطلب کم بولنے والا اگلا ورٹ ہم آپ کو شکھاتے ہیں گائز this word کو انگلیش میں بولتے ہیں شیم لیش شیم لیش کا مطلب ہوتا ہے بے شرم بے شرم نیکس مورے گائز dime wheat dime wheat کا مطلب ہوتا ہے گائز کم اکل والا انسان اسے ہم بولتے ہیں dime wheat نیکس مورے گائز اگلا ورٹ ہم بات کرتے ہیں گائز جسے ہم بولتے ہیں انگلیش میں بزر اسکن پہ دیکھیں گے برٹ کو بزر بزر کا مطلب گائز ہوتا ہے شرابی زیادہ پینے مالا ڈرنک کرنے مالا ایسے انسان کو بولتے ہیں بزر he is بزر وہ شرابی ہے بے وڑا ہے اگلا ورٹ جس برٹ کو بولتے ہیں گائز root 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 کا مطلب ہوتا ہے گائز کھڑوس انسان تو ایسے persons کو ایسے بیکتی کو گائز ہم بولتے root he is root وہ بہت ہی کھڑوش ہے نیکسٹ اگلا ورٹ آپ کو شکھانے چل رہے گائز بولتے ہیں cunning 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 کا مطلب چالاک آپ نے کہا وہ بہت چالاک ہے he is cunning she is cunning وہ بہت ہی چالاک ہے نیکس ہے shy shy شرابیلا جو انسان زیادہ شرماتا ہے آپ نے کہا وہ بہت شرماتا ہے he is shy he is shy وہ شرابیلا ہے آئیے نیکس اگلا ورٹ ہم آپ کو شکھاتے ہیں fish مچھلی wife پتنی this is a very common word ہے گائز لیکن گائز اسی پہ ایک word use کیا زیادہ ہے fish wife fish wife skin پہ word دیکھیں گے fish wife کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی عورت جو بہت ہی جھگڑا رو ہے زیادہ لڑائی کرتی ہے ایسی عورت کو بولتے ہیں fish wife she is a fish wife وہ بہت ہی جھگڑا رو عورت ہے now نیکس ہم بات کرتے گائز this word کو بولتے ہیں ڈیلی بریٹلی ڈیلی بریٹلی ڈیلی بریٹلی کا مطلب ہوتا ہے گائز جان بوجھ کر اکثر یہ سنٹینس یوہا کے بولے زاتیں کہ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا i did not do it ڈیلی بریٹلی i did not do it ڈیلی بریٹلی ڈیلی بریٹلی کا مطلب جان بوجھ کر now اگلا ورٹ ہم دیکھیں گے گائز شائنیک 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 کا مطلب ہوتا ہے ہس سن کے انسان مطلب ایک ایسا انسان جو کچھ بھی کر سکتا ہے بولتے ہو بہت ایس سن کی ہے he is a شائنیک پرسن he is a شائنیک next word گائز اس کو بولتے ہیں شائکو فینٹ شائکو فینٹ شائکو فینٹ کا مطلب ہوتا ہے گائز چاپلوس بیقتی ایک ایسا بندہ جو کسی کے چاپلوسی کرتے ہیں بولتے ہیں he is a شائکو فینٹ he is a شائکو فینٹ وہ چاپلوس ہے اگلا بوچ جس بچ کو گائز ہم بولتے ہیں مورن من بودھی مطلب ایک ایسا بندہ جس کے پاس کم مائنڈ ہوتا ہے کم دماغ ہوتا ہے ہم اسے فینٹ بولتے ہیں انگلش میں مورن مورن he is مورن پرسن اس کے پاس کم دماغ ہے like this تو گائز امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ بیجیو آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور پلیز اگر ہماری بیجیو پسند آئی تو like ضرور کیجئے اور زیادہ سے زیادہ آپ ہمارے اس بیجیو کو شیئر کیجئے thank you thank you everybody